اسلام علیکم فائیو کلاس آج کے لیکچر میں ہم آپ کا جو نیکس شپٹر ہے پاک وطن ہے پاکستان اس کی ایکسرسائز کریں گے اس کی ایکسرسائز میں سوال نمبر ہم ایک اور دو کریں گے سوال نمبر ایک میں ہے کہ مدرجہ سے سوالوں کے مقتصر جواب دیجئے پہلا سوال ہے شائر نے پھولوں اور کلیوں کا جہاں کسے کہا ہے تو شائر نے پھولوں اور کلیوں کا جہاں ہے وہ پاکستان کو یعنی پاک وطن کو کہا ہے ہمارے وطن کو پھولوں اور کلیوں کا جہاں کہا ہے نیکس نے نظم میں کون سا مصرہ بار بار آیا ہے تو اس میں پاک وطن ہے پاکستان یہ مصرہ جونسہ ہے یہ دو تین مرد بایا ہے یعنی یہ بار بار آیا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اس نظر میں گلشن سے کیا مراد ہے تو گلشن سے مراد باغ ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے امن اور ازادی کا نشان کس سے کہا گیا ہے امن اور ازادی کا نشان ہمارے قومی پرچم کو کہا گیا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ پاکستانی پرچم میں کتنے رنگ ہوتے ہیں پاکستانی پرچم میں دو رنگ ہوتے ہیں سبز اور سفید اس کے ساتھ سوال نمبر دو ہے کہ مناسب الفاز کی مدد سے خالی جگہ پور کیجئے اس گلشن کی فضائیں ڈیش ہیں اس گلشن کی فضائیں پاک ہیں ہم سب اس سرزمین کے ڈیش ہیں ہم سب اس سرزمین کے رکھوالے ہیں پاک سرزمین پر ہماری ڈیش بھی قربان ہے پاک سرزمین پر ہماری جان بھی قربان ہے ہمارا جھنڈا ہماری ڈیش کا نشان ہے ہمارا جھنڈا ہماری آزادی کا نشان ہے آزادی ہماری ڈیش ہے آزادی ہماری شان ہے یہ آپ کا آج کا لیکچر ہے اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے اپنی نوٹ بک پر نوٹ بھی کرنا ہے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم نیکس ور کریں گے تینکیو اللہ حافظ